انسانیت کی تظلیل کرنے والا قانون کی گرفت میں پولیس نے شہری کو سریعام بہمانہ تشدد کا نشانہ بنانے والا اسلحے سمیت سٹیٹ لائف سوسائٹی سے گرفتار کر لیا ملزم کو پولیس نے تھانا جنوبی چھانی منتقل کر دیا مشتائل شخص کے تشدد کا نشانہ بننے والے شہری کی بھی شناخت ہو گئی متاثرہ اوبر جائیور کالیز روڈ باغبان پرہ کا رہائشی ہے کہا عقیل مرزا نے گاڑی لگنے پر بے قابو ہو کر تشدد کا نشانہ بنایا دھمکیاں دیں مقلزات بکیں ویڈیو وارل ہونے پر سی سی پیو کے نوٹس پر پولیس نے کاربائی کی لوئر مال پر دھونس دھمکی اور مار پیٹ کی حکمرانی شہری کے ساتھ وقلہ گردی کی ایک اور فوٹس منظر عام پر بپلے وکیلوں کی امرجنسی کے لیے راستہ مانگنے والے نوجوان کو تھپڑ سے تواز ہو گالیوں اور دھمکیوں سے بھی نوازا ایک اکل ہرتال نہ کرنے کا اعلان فیصلہ سائلین کو درپیش مشکلات اور سماعتوں میں ہونے والی مسلسل تاخیر پر کیا گیا صدر بار حفیظ رحمان چودری کہتے ہیں پی آئی سی واقع پر افسوس ہے وقلہ پر تشدد قابل مضمت حدر روز روز کی ہرتالوں سے سائلین بھی نظام انصاف سے مایوس شہریوں کے عدالتوں سے رجوع میں کمی ریکارڈ معاملات مساہلیت سے نمٹانے کے رجحان میں اضافہ ہو گیا پی آئی سی حملے میں ملاوث وقلہ کی گرفتاری کیلئے پولیس کے چھاپے ناکام وزیراعظم کا بھانزہ چوتھے روز بھی گرفتار نہ ہو سکا ملزم کے بیرونے شہر فرار کا خدشہ دیگر وقلہ کے گھروں اور چیمبرز پر چھاپے بھی رائے گا پی آئی سی میں پانچویں روز بھی جزبی لازموالزہ امرجنسی میں مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری وارڈز میں خدمات تاہال باہال نہ ہو سکی لیب فال نہ ہونے سے مریضوں کو لازمی تیسٹ کے لیے بھی مشکلہ پاکستان ریلوے نے لاہوریوں کی چھٹی کا لسپ دوبالہ کر دیا جلو شٹل سرویس کے پہلے روز فیملیز کی بڑی تعداد سوار خاتین اور بچوں کا جوش دیدنی ناؤزمانوں کا حلہ گلہ بھی جاری رہا ٹوین مغلپورا، ہربنسپورا اور جلو موٹسٹیشن سے ہوتی ایک گھنٹے میں واقعہ پہنچ ٹیکس گوشوار زمان کروانے کل آخری دن ٹیکس بار ایسوسٹیشن کا گوشوار زمان کروانے کے لیے اکتیس دسمبر تک توسیح کے لیے چھوین ایف بی آر کو مراسلہ وفاقی محصولات ادارے کو گزشتہ سال کے مقابلے میں چونسیس پیسد گوشواروں کی کمی کا سامن بلدیاتی انتخابات کے لیے سوائی کمیٹی کی سفارشات تیار وزیر قانون کی سربراہی میں تیار کی جانے والی سفارشات منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھیجوائی جائیں گی وزیراعظم کی منظوری کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا عدالتوں میں بروقت انصاف کی فراہمی سوال یا نشان ہائی پروفائل درخواستوں پر فوری احکامات عام سائلین تاریخیں لے کر باپس جاتے رہے سوس روی سے جاری سناتوں کے باعث رامہ سال ہائی کورٹ میں ایک لاکھ سے زائد کیس سلطوا کا شکار سب سے زیادہ توہینی عدالت کی درخواست نے پولس افسران کے خلاف موصول سی سی پیو بشی رحمت ناصر سر فیرس عادی چور اب ہو جائیں ہوشیار بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے بیرونی دروازے پر لگے سکینر نے سوٹیڈ بوٹیڈ چور پکڑ لیا تلاشی میں مطلوقہ اشیاء جیب سے برامر مہنگی گاڑی پر آنے والا چور شرمندگی اور ماظرک کی بجائے سٹور کے عملے سے علش پڑا سیکشری پرائمری ہیلتھ کیئر محمد عثمان ناقص عدویات کے خلاف ایکشن میں سات روز میں ایک ہزار دو سو چوالیس عدویات کے یونٹس کا معائنہ باسٹ سیل پانچ میڈیکل سٹورز کے لائسنس منسوخ ضبط کیے کہ ناقص عدویات کے تین لاکھ یونٹس تل ضائع کی گئی عدویات ضائد المیاد ہونے پر معنوک کمپنی کے گودام سے برامت کے دلائی انتظامیاں کی کاروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود چھٹی کے روز واپٹا ٹاؤن سمیت دیگر ایراکوں میں غیر قانونی طبار بازار قائن بازاروں سے سڑکوں پر آمدرافت اور کھیل کے گراؤن میں سپورٹ سے گرمیاں متاثر ہونے لگی صبح کے اوقات میں شدید دھن سے فضائش ایڈول متاثر آنے اور جانے والی پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکا رہی دھن کے باعث جعفر ایکسپریس ساڑھے چار اکبر ایکسپریس کراچی ایکسپریس کی عامل چار چار گھنٹے لیٹ جبکہ شالیمار ایکسپریس اور تیز گان دیڑ گھنٹہ تاخیر کا شکا پنجاب بڑے بھائی کے طرح بلوچی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں گورنر پنجاب کی بلوچستان کے طلبہ پر مشتمل چالیس رکنی وفت سے گفتگو گورنر نے طلبہ سے ان کی تعلیمی سرگرمیوں سے مطالق دریافت کی وزرعالہ سے پی ٹی آئے کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی کے ملاقات گورننس کو بہتر کرنے کے لیے مشابرت مستخل بنیادوں پر جاری رکھنے پر مشابرت پر اتفاق ملاقات میں پارٹی کے تینوں ریزن کے صدور اور جنرل سیکٹری بھی شریک ہو سپیکر چوتری پرویز علاہی سے سینئر نائب سیدر قافلیگ سلیم بریال کے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال سلیم بریال نے پرویز علاہی کو پارٹی کی تنظیم سازی سے آگاہ کیا اسمیوں ہسپتال میں نوف میڈیکل وارڈ کی افتتاحی تقریب دس سال پہلے گرائے جانے والے وارڈ کی تعمیر نو کا کام ڈیٹھ سال میں مکمل ہوا لاغت اٹھارہ کروڑ کے لیے فنڈز فاؤنڈیشن نے دیئے وزیر صحت یاسمی راشد کا فلاحی کاموں پر مخیر شخصیات سے اظہار تشکتے میاں نواز شریف کی صحت ورسول خراب سابق وزیراعظم کا لندن کے چھے بڑے ہسپتالوں میں علاق جاری ڈاکٹر ارنان کہتے ہیں ایمت آل جس نے نواز شریف کو کسی اور پروسیزر کے لیے ابھی تک کلیر قرار نہیں دیا بولے میاں صاحب کی بیماریوں کی پہچیتگی ابھی تک برقرار دنیا کی زندگی چند روزہ آخری امتحان کی تیاری اہم ہے مال آف ڈیفنس میں اصلاحی کانفرنس سے پیرزادہ محمد ساقی برزا مصطفیٰی کا روح پرور بھیان کانفرنس کی ہزاروں شراکعات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقیم کی بی جی ایل ڈی اے سمیر احمد سید شہر کے دورے پر مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ ٹھوکن نیاز بیک پر آرائشی دروازے کا کان بیس دسمبر سے قابل مکمل کرنے کی ہدایہ بی جی ایل ڈی اے اورنج لائن پرانی انارکلی سٹیشن بھی گئے شاہب مارکیٹنگ کی پراپٹی ایکسپو کا آج آخری روز غیر ملکی کمپنیوں سمیت سال سے زائد ریل سٹیٹ کے ایڈاروں نے سٹالز لگائے جائدات کی خرید و فروغ سے متعلق مواقعوں سے متعلق جاننے میں شہریوں کی خصوصی دلچسپ دی ایکسپو سینٹر میں لائیف سٹار نمائش کا دوسرا اور آخری روز مختلف کمپنیز کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکت شہریوں کی ایل ای ڈی جوسر مشین سمیت دیگر الیکٹرونک اشیاء کی خریداری میں دلچسپی سارفین نے ملٹینیٹ کی دس پیسہ ڈسکاؤنٹ کا خوب فائدہ اٹھایا لیبرٹی مارکیٹ ٹریٹرز کے صدر سفدربٹ کی جانب سے تقریب کا احتمام سینئر صحافی سوہل وڑائز دریکٹر شکایت سیل ناصر سلمان جی این فلیٹیز ہوٹر ارشاد بھی انزم اور شاہد کارڈل سمیت دیگر کی شرکت چھٹی کے روز لیک سیٹی کلم میں گالف کا ہنگامہ لیک سیٹی ونٹر کلاسک چورنامنٹ میں چھتیس گالفر شرک ہوئے مقابلے کے اختتام پر کامیاب پلیئرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے شعبیس فنکار اور سیور سلویس کے شاہکار آمنے سامنے ریس کورس کرکر کے راؤن پر ہونے والے میچ میں سیول سلویسز 11 نے ٹاوس زید کر پہلے بیٹنگ کی فنکار 11 کے جانب سے عدکار سلیم شیخ علی طاہر جان جہمبو محسن عباس سمیت دیگر شرک اور شاہ سے چاہے تک پاکستان اگلی صفوں میں عالمی جائزے میں پاکستان چائے پینے والے بڑے ملکوں میں شمار مقامی مارکیٹس میں ملکی اور غیر ملکی برینڈز کی بھرمار پسندیدگی اور لطف میں ٹپال سب سے آگے چائے کے شوقینوں کو انٹرنیشنل ٹی ڈے موبائل سٹار مارکیٹنگ کی پراپٹی ایکسپو کا آج آخری روز غیر ملکی کمپنیوں سمیت سو سے زیادہ ریل سٹیٹ کے اداروں نے سٹالز لگائے جائیدات کی خرید و فروغ سے مطالق مواقعوں سے مطالق جاننے میں شہریوں کی خصوصی دلچسپی ایکسپو سینٹر میں لائف سٹار نمائش کا دوسرا اور آخری روز مختلف کمپنیز کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز شہریوں کی ایل ای ڈی جوسر مشین سمیت دیگر الیکٹرونک اشیاء کی خریداری میں دلچسپی سارفین نے ملٹینیٹ کے دس پیسہ ڈسکاؤن کا خوب فائدہ اکھایا لیبرٹی مارکیٹ ٹویٹرز کے سردر سفدر بڑھ کی زانیب سے تخریب کا احتمام سینئر صحافی سوہل وڑائیس، ڈریکٹر شکایت سیل ناصر سلمان، جی این فلیٹی زوٹر ارشاد بی انزم اور شاہد کارڈل سمیت دیگر کی شرکت چھٹی کے روز لیک سٹی کلم میں گالف کا ہنگامہ لیک سٹی ونٹر کلاسک چورنمنٹ میں چھتیس گالفر شرک ہوئے مقابلے کے اختتام پر کامیاب پلیئرز میں انعامات بھی تقسیم کی ہوگئے شوبیس فنکار اور سیور سلویس کے شاہکار آمنے سامنے ریس کورس کرکر کے راؤن پر ہونے والے میچ میں سیول سرویسز 11 نے ٹوس زید کر پہلے بیٹنگ کی فنکار 11 کے جانے چیادہ کار سلیم شیخ، علی تاہیر جان ریمبو، محسن عباس سمیت دیگر شرک اور شاہ سے چاہے تک پاکستان اگلی صفوں میں عالمی جائزے میں پاکستان چائے پینے والے بڑے ملکوں میں شمار مقامی مارکٹس میں ملکی اور خیر ملکی برینڈز کی بھرمار پسندیدگی اور لطف میں ٹپال سب سے آگے چائے کے شوقینوں کو انٹرنیشنل ٹی ڈے موبال موسیقی